گائز ہم لوگ ڈیٹ آگے کر کر کے یہ سارے نیو اوفرز اور ایونٹس وغیرہ دیکھ رہے تھے لیکن آج کی ہی ڈیٹ کے اندر منی کلپ نے ہمیں ایک ایونٹ دے دیا ہے یہ کل سٹارٹ ہونے والا ہے اس کا نام ہوگا ویکنڈ چیلنج گائز اس ایونٹ کے ذریعے منی کلپ نے ہم سب کے ساتھ کھیلا ہے ایک گیم منی کلپ کی سازش میں بلکل مت پھسنا گائز آج کی اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہو سارا کچھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس ایونٹ کے رولز اس ایونٹ کے ریوورڈز سب کچھ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر دکھانے والا ہوں سب سے پہلے یہاں پر ہمیں نیو ٹائپ کے چیسٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر اور یہ کسی خاص ٹیبل کے چیسٹ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے نا وہ ویکنڈ چیلنج کے چیسٹ ہے اور ان کا جو ریوورڈز ہیں نا وہ دو ایپیک پاکس کے مطلب دو ایپیک کے پیسیز ہیں اور تین ریئر کے پیسیز ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں یہاں پر اور اس کا جو مین پرائز ہے نا وہ بھی کچھ خاص مجھے نہیں لگا اس کا مین پرائز جانتے ہو کیا دیا گیا ہے ایک لکی شوٹ اس کی جگہ پر اگر یہاں پر ہمیں ایک گولڈن شوٹ دیکھنے کو مل جاتی تو بھائی یہ جو ایونٹ تھا نا وہ نیکسٹ لیول ہو جاتا لیکن گائز یہاں پر مینی کلپ نے ہمارے ساتھ گیم کیا کھیلا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں آپ لوگ جانتے ہو آٹو پلے کے وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مومبائی ارینہ سے بڑا ٹیبل کھیل ہی نہیں رہا تو وہی گیم کھیلا یہاں پر مینی کلپ نے کیونکہ بڑے ٹیبلز کے اندر زیادہ پلیئرز آن لین نہیں ہیں اس ٹائم پر تو وہی گیم کھیلا ہے مینی کلپ نے اگر آپ اس ایونٹ کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب کیا سوچ کر مینی کلپ نے یہ ایونٹ ہمیں دیا ہے کیا ہمارے اوپر بے وکوف لکھا ہوا مینی کلپ کو نظر آتا ہے ہم اتنے بے وکوف ہیں کہ اس ایونٹ کو کمپلیٹ کریں گے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں تین بہت بڑے ریزن جس کی وجہ سے کوئی بھی بندہ اس ایونٹ کو کمپلیٹ نہیں کرے گا ایک ریزن نہیں دو نہیں پورے کے پورے تین ریزن سے اگر مینی کلپ ان تینوں ریزن کو ختم کر دیتا ہے تو پھر ہم اس ایونٹ کو بلکل جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا ریزن ہے کسی کے پاس اتنے سارے کوئنز نہیں ہوتے ہر کسی کے پاس جو اس ایونٹ کو کمپلیٹ کرے چلیں پھر ایک پال کے لئے مان لیتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر کوئنز ہیں بھی تو وہ پھر بھی بڑے ٹیبلز نہیں کھیلے گا یہی دوسرا ریزن ہے بکوز آف آٹو پلے آٹو پلے کے وجہ سے کبھی بھی وہ بڑے ٹیبلز نہیں کھیلے گا کوئی بھی پلیئر کوئنز ہونے کے باوجود بھی ٹھیک ہے یہ دوسرا ریزن ہے چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئنز بھی ہیں اور وہ جو ہے مطلب چاہتا ہے کہ میں اس ایونٹ کو کمپلیٹ کروں وہ اپنے ایک دو ملین کوئنز ویسٹ بھی کروا سکتا ہے اس ایونٹ کے لئے لیکن وہ کبھی بھی کوئی بھی بندہ اپنے کوئنز ویسٹ نہیں کروائے گا اس ایونٹ کے لئے ہاں اگر اس ایونٹ کا جو مین پرائس تھا وہ کوئی پرمننٹ ریووڈ ہوتا یا گولڈن شوٹ ہوتی تب بھائی بہت سارے بندے اس ایونٹ کو کمپلیٹ کرتے بھلے ہی وہ جو ہے ایک دو ملین کوئنز ان کے ویسٹ ہو جاتے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے لیکن یہ تینوں ریزنز ایسے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی اس ایونٹ کو کمپلیٹ نہیں کرے گا میرے کلپ کو چاہیے کہ ان تینوں ریزنز کو ختم کرے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں جازت دیجئے دباؤں میاد رکھئے تھنکس فور وچنگ اللہ حافظ